اسلام علیکم جی this is رحیم علی ڈیلو اور جیسا کہ تھوڑ در پہلے بھی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی we were on way to اسلامباد فائنیلی we are here اور موسم تو زبردست ہے ہی ہے اور جو لف بڑ کی ایک خوبصورتی میں اکثر جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو togetherness ہے unity ہے اور جس طرح سب لوگ welcome کرتے ہیں اور کسی بھی اور میں سمجھتا ہوں فیلڈ میں اتنی محبت اور اتنی جوڑ نہیں ہے جتنا لف بڑ ہم سارے بیسیکلی تو نکلے تھے ایسی پی کا شو ٹینڈ کرنے لیکن مجھا نہیں پتا تھا اس سے پہلے بہت ساری محبتیں سمیٹھنے کا موقع ملے گا ڈاکٹر رزی صاحب specially آئے یہاں پہ ڈاکٹر صاحب باقی سارے لوگ اس تو ہم سفر میں بھی کٹھے تھے اور پھر گوندل صاحب مضمل بھائی فران صاحب زیدی صاحب میسیس ماہا واجد صاحب یہ سب لوگ ساتھ ہیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بیسیکلی لف بڑ نے صرف ہمیں ایک اچھی ایک اکٹیویٹی نہیں دی اس سے بڑھ کر جو ایک چیز ہے وہ یونٹی ہے اور وہ ایک کوئر کوئر لف ہے اور وان ای ندر جو ہے اور پیسے اور جس سے باقی بینیفٹ ہیں وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہیں اس ہی بات دوری تھی بھی تو سب سے پہلے تو میری اس ساری بات کا مقصر یہ تھا کہ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آنے کا بلانے کا اور سب سے بڑھ کر اور وہ جو آج کال ہم دیکھتے ہیں کہ فیزیبیلیٹیز یا اس کے گینس یا کچھ لوگ نیگٹیویٹیز جو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ پوزیٹیو ایمپیکٹ اس چیز کا سامنے لانا چاہیے اور پیشنس کے ساتھ لف بڑ فارمنگ اور لف بڑ کی چیزوں کو ہم ہر سال کچھ نہ کچھ نہیں کرو تو جو برڈ اسلامباد کی اگر میں بات کروں تو اسلامباد میں جو برڈ بریڈ کر رہا رہے ہیں آپ لوگ اور جو ڈسکیشن میں ایکسیلنٹ مگنیفیسنٹ ہر طرح کا بڑی یہاں پہ بریڈ ہو رہا ہے اور نمبر آف بریڈرز بھی ہر سال بڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہماری مارکٹ ہے جو اسلامباد کی اور اسے ریلیٹڈ جو سبابز ہیں وہ ایس گرائنگ ویری ریپیڈلی تو یہ بڑھتا ہی رہے گا میرا خیال ہے صحیح بات ہے اسی طرح بات ہے اب رحیم اور سارے دوستوں کا بھاری صاحب کا مہا کا اور فروغ کا جو ہمارے لس پی کے چیمپئن ہے نا بیسٹ ان کلاس آئے شو بیسٹ ان شو بیسٹ ان شو ہے تو چیمپئن چیمپئن تو آج یہ بھی اسی پی کے شو میں آئے ہیں جو کہ کل انشاءاللہ ہونے والا ہے سب سے اچھی بات یہ دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس برڈ کا ہی پیارا نام ہے لف برڈ جس کی محبت میں ہم سب جو ہے نا گرفتار ہے اور اکٹھے رہیم یہ بتاؤ کہ آپ all the way لہور سے آئے آپ کیا سوچ کے آئے ہیں کہ کل کے شو میں کیا ہونے والا ہے اور آپ کا اس شو کے متعلق کیا خیال آتا ہے یہ question وہ تھا جو کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوئنوں کے پوچھے اور میں answer بھی کرنا چاہوں گا اور ساری لس پی ٹیم لف بڈ سوسائٹی آف پاکستان کی ٹیم جو لہور سے ہی اور جو لوگ ادھر بھی ہیں پرپس کوئر پرپس کے ہے کہ وی ازا پائنیر سوسائٹی اگر ہم کلیم کرتے ہیں تو we have to practically show that to the fanciers کے ہم اس طرح سپورٹ بھی کریں ان تمام سوسائٹیز کو جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اسی پی کی جتنی منجمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں they have been doing very good اور جو ان کے ایمز ہیں جو جس طرح کام کر رہے ہیں ہمارے اس capital city میں it's tremendous no doubt الحمدللہ ہمارے آنے کا purpose بھی یہی ہے کہ ہم ایک تو سب سے بڑا message وہ togetherness کا ہے unity کا positivity کا ہے ہاں کہ ہم show کریں کہ we are together love bird specifically every culture کے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیوں ہمیشہ lime light میں ہے کیوں آپ کسی بھی دنیا میں کسی bird کو اگر search کریں تو پاکستان کا love bird آپ number one ہے yes love bird میں اگر آپ دنیا میں کہیں بیٹھ کے love bird کو search کریں تو پاکستانی breeders سے پر اوپر آپ اس کی اصل جو show کا فوقات ہے وہ تو ہے کہ آپ show standard یہ جو ایک quality ہے breeding ہے وہ اپنے کیسے کروائیں یہ bird اگر کوئی import بھی ہو رہا ہوتا ہے کیا اس کا impact اس لئے ابھی تک love bird کو اس طرح نہیں ملتا کیونکہ ہم جب standard پہ کام کریں گے کال جب foreign judge جو آیا وہ پاکستان میں پہلے بھی آ چکے ہیں اور وہ جب اپنے commence دیں گے bird کو judge کریں گے تو کچھ لوگ جیتیں گے اور کچھ لوگ سیکھیں گے جو جیتیں گے وہ اپنی جگہ اور جو سیکھیں گے وہ اسے بڑا جو challenge face کر کے پھر اس کو improve کرتے ہیں وہ لوگ وہ ہی stand out کریں گے in the future اور وہ ہی champion ملے گا اور اس پہ میں ایک بڑی مزے کی بات ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ international champion line bird بہار سے ہی منگائے ہم اپنی champion line پاکستان میں بنا سکتے ہیں فروخ خان صاحب ہی در بیٹھے ہیں ہاں فروخ کے bird is one of the i would say کہ ہم سب کے لئے role model ہیں yes کہ تین سال سے ویسے تو ان کا جی دو ڈیکٹ سے زیادہ کا experience لیکن جو شو کے حساب سے working کرتے آ رہے ہیں اور جو birds انہوں نے present کیے تھے جو میری discussion نہیں وہ تین سال اس line پہ بلکہ تین سال چار سال whatever time اور شو میں clean sweep تھی حالانکہ ہم لوگوں کے bird اور باقی بڑے بڑے سینئر کے birds کھڑے تھے so it's just because of the patience and dedication جو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس تمام love bird ventures میں ہو تو چاہے وہ business ہو وہ bird کا بکنا ہو یا وہ ایک شوق ہو وہ ہمیشہ رہے گا اس پہ بس ہم اس ویڈیو کو end کرتے ہیں میں ہمیشہ یہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم quality اور professionalism پہ کام کر لیں تو پیسہ by product ہے اگر ہم اپنی professionalism کو اپنے breeding کو اپنی quality کو اوپر لے جائیں تو پیسہ by product ہے ہمارا bird جو ہے نا اگر show standard کا ہوگا تو ہر بندہ اس کا خریدار ہوگا بہت اچھا شوقار thank you very much all of you آج ہی hospitality کے لئے اور اتنی محبت کے لئے it's our player کہ آپ آئے we are always there for you any kind of hospitality